بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے اپنے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ آج میں سوجی بیسن کی برفی بنا رہی ہوں جس میں ہاف کپ سوجی اور دو کپ بیسن شامل ہوگا پہلے ہم سوجی کو جو ہے وہ ڈرائی روز کر لیں گے الگ سوجی کو ڈرائی روز کر کے جتنا آپ کو کلر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس پہ آپ جو ہے وہ سوجی کو اتار لیجئے یہ ہلکی ہی آج پہ ہم ڈرائی روز کریں گے پہلے سوجی کو کر لیں گے اس کے بعد جب بیسن کو ہم کریں گے تو اس کے بعد ہم اس میں سوجی کو جو ہے وہ شامل کریں گے کیونکہ سوجی جو ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب تھوڑا بس میں اور اس کو کروں گی اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کو اتار لوں گی یہ دیکھیں اگر اس کو آپ ڈرائی کر کی طرف کریں گے تو یہ تھوڑا سا براؤن والا جو ہے وہ شیڈ دے گی تو میں نے سوجی کو اتار لیا ہے اور اب میں نے بیسن شامل کر دیا ہے اب بیسن کو جو ہے وہ ہم ایک سے دو منٹ ڈرائی روز کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ایک کپ گھی شامل کریں گے اور پھر جب بیسن اچھے طریقے سے جو ہے کلر اپنا اچھا کر لے گا بھوننے کے بعد تو پھر ہم اس میں سوجی شامل کریں گے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ڈرائی روز کی ہے بیسن اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ جو ہے وہ گھی شامل کر دیا اچھا آپ جس کپ سے بیسن کو میجر کر رہے ہیں یا سوجی کو میجر کر رہے ہیں تو آپ ایک کپ کی ہی ناپ رکھئے گا ایسا نہیں کہ بیسن آپ کسی اور کپ سے کر رہے ہیں اور سوجی آپ کسی اور کپ سے کر رہے ہیں میجرمنٹ پھر خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جتنا بیسن وہ ہو رہا ہے روزٹ ہو رہا ہے اتنے میں آپ پین کو جو ہے وہ گریز کر لیجئے اور پھر آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اور پھر بیسن کو جو ہے وہ کنٹینیس لی آپ نے چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوجی میں نے اتار کے سائٹ پہ رکھ دی تھی کیونکہ سوجی کو جو ہے ہم نے بیسن کا تھوڑا بھون جائے گا بھونائی ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں بیسن میں شامل کرنا ہے گھی ڈلتے ہی جو ہے وہ بیسن بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنا کلر چینج کرتا ہے اور آپ نے کرنا ہے اس کو لو فلیم پر ہی ہے کیونکہ یہ جو ہے خوشبو بہت دے گا تو پھر ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بیسن جو ہے وہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس میں سوجی شامل کر دی ہے اور سوجی شامل کرنے کے بعد تقریباً اس کو پانس سے چھ منٹ آپ بھون لیجئے تاکہ سوجی اور بیسن جو ہے وہ ایک ساتھ مکس ہو جائے اور اس کا بھی ایک ہی کلر ہو جائے یہ دیکھئے اور کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس میں جو ہے مجھے یہ کلر صحیح لگ رہا ہے ہم میں اس کو سائٹ والے چولے پر رکھ کے اور شیوگر صرف تیار کر دیوں اب شیوگر صرف ہم تیار کر لیتے ہیں اس میں 1.5 کپ جو ہے وہ شیوگر ہے اور 3 چوتھائی جو ہے وہ ہم پانی شامل کریں گے اب 3 چوتھائی کپ کیسے ہوگا پانی شامل وہ اس طرح کہ ایک کپ میں اپنے پانی بھر لیا اور اس کے بعد اس میں سے 2 ٹیبل اسپون پانی کے جو ہے وہ آپ نکال دیں تو وہ 3 چوتھائی کپ جو ہے وہ پانی ہو جائے گا اور آپ نے یہ اس میں شامل کر دینا ہے ایک کپ میں سے آپ 2 ٹیبل اسپون نکال دیں گے تو وہ تین چوتھ ہی رہ جائے گا سب سے آسان بات یہ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے سوجی اور بیسن کا بہت اچھا مجھے کلر لگا تو اس کو جو ہے میں بہت زیادہ ڈارک نہیں کر رہی تھی اب اس کو جو ہے ہم نے ہٹا کے اور اپنے شیگر سیرپ کو جو ہے ہم تیار کریں گے لیکن آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کیونکہ پین گرم ہے تو آپ کنٹینیسلی جو ہے اس کو بھی چلاتے رہیے گا تاکہ وہ زیادہ لگے نہیں جتنے یہ شوگر جو ہے وہ ڈیزولو ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک تار کا ہم نے شیرہ بنانا ہے جیسے ہی شوگر ڈیزولو ہوتی ہے اور اس کا تار پھر ہم چیک کریں گے کہ کتنا ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈیزولو ہو گئی ہے شوگر پھر اس کے اندر ڈیزولو ہونے کے بعد جو ہے ون ٹی سپون جو ہے الائچی پورڈر اور ون ٹی سپون جو ہے کیوڑا وارٹر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے چیک کیا ہے تو اس میں جو ہے ابھی تار بننا جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے تو تھوڑا ہم اس کو اور پکاتے ہیں اس کو جو ہے اچھے طریقے سے بس آپ نے لو فلیم پہ بہت زیادہ لو نہیں بس میڈیم لو پہ ہی آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ میں چیک کروں ہے تار بننا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے میں آپ کو اور قریب سے دکھا دیتی ہوں کافی ہوت ہوتا ہے تو اس بات کا خیال کرنا ہوں گی یہ آپ کے زیادہ جلے نہیں آپ پس اس مرالے پہ جو ہے ون ٹی سپون الائچی پورڈر ایٹ کر دیجئے ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر ایٹ کر دیجئے وہ میں نے ایٹ کر دیا اور پھر اب آپ نے چلانا ہے بہت کوئی کیونکہ جب اس میں ہم شوگر صرف ڈالیں گے تو وہ بہت تیزی سے جو ہے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا بیسن اور سوجی تو اس کو آپ نے بہت سپیڈ میں جلدی 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 چلانا ہے تاکہ پورے میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں پہلے تھوڑا سا آپ کو پتلا سا محسوس ہوگا ہے اس کے بعد یہ ایک دم سے تھک ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پین کو چھوڑنے لگے گا اور بہت سپیڈ میں جمنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے سارے کام چھوڑ دینا ہے جب آپ نے شوگر صرف اس میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے فوراں جمانے کے لیے جو ہے وہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ کے پاس جتنے بھی ڈرائی فروٹ اویلیبل ہیں وہ آپ ڈال دیجئے ریزن سے ایرمنڈ ہے پستیشو ہے ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ ہے جو بھی اویلیبل ہے وہ آپ اس پہ جو ہے وہ گارنیچ کر دیجئے اور اس کو پانچ سے دس منٹ جو ہے وہ سیٹل ہونے دیں گے ہم اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کٹنگ کر دینی ہے تاکہ جب آخر میں جو ہے اس کے سلائسز ہمیں ایزیلی جو ہے وہ ہم نکال سکیں اگر ابھی ابھی آپ کٹ لگا دیں گے تو اس کا یہ فائد ہوگا کہ آخر میں صرف آپ اس کٹ پہ ہلکا سا نائف رکھیں گے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ باہر پیس جو ہے وہ آ جاتا ہے اچھا میں اس کو جو ہے وہ اسکوائر میں کٹ رہی ہوں آپ کی مرضی اگر آپ ریکٹینگل کٹیں تو ریکٹینگل بھی اچھے لگتے ہیں لیکن میں اب اس کو سکوائر فارم میں کٹ رہی ہوں پھر انشاءاللہ میں دوسری ہوگی تو میں اس کو ریکٹینگل میں کٹوں گے یہ دیکھیں سوری بیسن برفی جو ہے وہ تیار ہے اور جو بیسن کی جو بھنائی ہوتی ہے اور اس کی جو خوشبورتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں آفٹر ٹو آرز یہ الحمدلہ یہ بالکل جو ہے سیٹل ہو گئی ہے اور یہ جم گئی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا پیس جو ہے اس کا نکل کے آ گیا ہے اور یہ خراب بھی بہت جلدی نہیں ہوتی ہے یہ سوری بیسن کی برفی ہو گئی ہے بیسن قتلی ہو گئی یہ بہت عرصے تک جو ہے وہ سٹے کر جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ ہفتہ بھی چل جاتی ہے اگر آپ فریج میں نہ بھی رکھیں تو بھی جو ہے یہ آسانی سے جو ہے وہ سٹے کرتی ہے تو اگر آپ بنا کے بھی رکھیں گے تو پائدہ ہی رہ گا کہ بنی رہتی ہے تو پھر کھانے میں بھی سب جس کو جو دل چاہتا ہے وہ بندہ ایزی لی کھائی لیتا ہے تو یہ کہ سوژی بیسن برفی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت تھوڑے سے انگریڈینٹ ہیں اس کے دو کپ بیسن ہے ہاف کپ جو ہے وہ سوژی ہے ایک کپ گھی ہے ڈیڑھ کپ شوگر ہے اور تین چوتھائی کپ جو ہے وہ پانی ہے بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ یہ سوژی بیسن برفی جو تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی لوک وائز بھی بہت لگ دی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں سوفٹ بھی ہے اور سیٹل برفی بھی ہے تو بہت مزید کی برفی ضرور ٹرائے کیجئے گا سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ